اسلام علیکم ایبیوان ڈیس اس میاغ پر ہوپسو آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گی اور میری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہوں گی آج جی ہم لوگ CS606 کی فرسٹ اسائیمنٹ کا کریک سلوشن بنا رہے ہیں یعنی کہ ہنڈر پرسنٹ کریک سلوشن میں آپ کو اس اسائیمنٹ کا بتاؤں گی اب جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آ رہے جی 606 میں اسائیمنٹ کے فائل کے اندر ہمارے پاس جو چیز آئی وہ یہ تھی کہ ٹوٹر مارس اس کے 20 ہیں ڈیڈلائن اس کے ہے جی 29 اپریل 2024 باقی یہ سارا کچھ اتنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہم ڈائریکٹ کوئسٹن کی طرف چلتے ہیں کوئسٹن کا سمجھنا آپ کے لیے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے تو آپ سے کوئسٹن کیا کیا ہے کہ consider the following stream of a character as input to the lexical analyzer that is scanner اچھا guys solution پہ جانے سے پہلے کانی میں چینل کو like اور subscribe ضرور کر دیں اور اس سبجیکٹ کے میں نے آپ کے لیے بہت بہترین ویڈیوز بنائی ہے لازمی دیکھئے گا کافی آپ کے help کریں گی تو آپ کے پاس ایک code دیا گیا تھا آپ سے کہا یہ گیا تھا کہ for bracket آپ کو دی گئی in i is equal to zero again آپ کو i is greater than 10 اور i plus plus again bracket آپ کو ایک proper code دیا گیا آپ سے کہا یہ گیا کہ آپ نے اس میں سے token ڈھومنے ہیں اب جب ہم بات tokens کی کرتے ہیں تو tokens ہیں کیا ہر وہ چیز جو lexical analyzer کے اندھر use ہو رہی ہوتی ہے that is called token ہم لوگوں نے اسے کافی ڈیٹیئر میں ڈسکس کیا اب سار نے آپ کے ایک کام اور بھی کیا یعنی بہت آسان کر دیا آپ کے لیے example دیکھیں سار نے بتایا کہ جتنے بھی variables name ہوں گے like x ہو گیا size ہو گیا number ہو گیا تو یہ سارے identifier ہیں اگر ہم keywords کی بات کرتے ہیں if else or return acceptra یہ ہمارے پاس keywords ہیں integer کی بات کرتے ہیں تو 10 ہو گیا 101 ہو گیا 313 acceptra یہ ہمارے پاس integrs ہیں ratios میں اگر ہم جائیں گے تو وہ float کہلاتی ہیں باقی جتنی بھی brackets plus minus جتنی بھی چیزیں وہ ساری symbols میں آتی ہیں اور آپ کے پاس جو double quotes کے اندر words لکھے ہوتے ہیں انہیں ہم string کہتے ہیں اب اس ساری چیز کو دیکھ کے نہ ہم نے solve کرنی تھی اپنی assignment شروعات میں سار نے آپ نے کہا کہ آپ اپنے مرضی سے اس table کو بڑھا سکتے ہو تو وہ ہر بچے کو مجھے امید ہے کہ آتا ہوں اگر table کیسے increase کرتے ہیں سارے اگزمپل میں شروع میں ہمیں بتا دیا کہ 4 لکھا ہوئے ہیں آپ کے پاس اس code کے اندر تو وہ keyword ہے اب یہ دیکھیں ہمارے پاس لکھا ہوئے ہیں شروعات میں 4 دیکھیں تو یہ ہمارے پاس keyword تھا ہم نے next ڈھونڈا تھا اس میں کیا کیا چیزیں آئے ڈھو رہی تھی second number پہ ہم نے کہا جی zero اور 10 یہ integers ہیں further ہم move کیے ہم نے symbols لیے ہم نے کہا جی یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک bracket آگئی تو یہ ہمارے پاس symbols آگئے اچھا اس bracket کے اندر ہمارے پاس ایک اور bracket بھی ہے that is یہ تھوڑ سا ہو گیا کیونکہ short bracket بھی ہمارے پاس تھی ہیں تو یہ دونوں تھی ہمارے پاس جی symbol further ہم نے move کیا تو if ہمارے پاس آیا if کیا ہے if ہمارے پاس کی ورڈ ہے دوبارہ ہم quote کو دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس جی آتا ہے two اور zero تو جیسے کہ ساتھ نے بتایا کہ یہ ہمارے پاس انٹیگرز ہوتے ہیں ہم نے two اور zero کو انٹیگر کر دیا again symbol ہم نے use کیا کیونکہ یہ ہمارے quote میں required تھے یہ دیکھیں brackets ہمارے پاس تھی ہیں ہم نے انہیں symbol کہہ دیا further ہم نے move کیا تو ہمیں پتا چلا کہ یہ تو double quotes کے اندر words لکھے ہوئے ہیں تو ہم لوگوں نے double quotes لکھ کر اسے بتا دیا کہ یہ تو strings ہیں لیکن strings کے اندر ہمیں ایک اور چیز بتائی گئی that is called even number اب جب ہم نے even number دیکھا تو example ہمارے پاس آتی ہے کہ یہ even number یا کوئی سی بھی variable کا number ہو گیا کچھ بھی ہو گیا تو یہ کیا تھے تو یہ identify ہوتے ہیں تو ہم لوگوں نے اسے even number کو identify کر دیا again ہم نے move کیا تو else ہمارے پاس آیا else کو ہم نے دوبارہ بتایا کہ یہ keyword ہے اسی طرح ہم پورا quote دیکھتے گئے اور یہ آپ کے پاس ایک 100% correct solution آ گیا اگر اسے میں minimize کروں تو آپ کا اس طرح پورا پورا 13 line کا ایک solution بہترین سا آ گیا اب یہ جو solution ہے یہ آپ کا proper correct solution ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی hardly 5 minutes کے ہوگی kindly guys میرے چینل کو subscribe ضرور کر دیجئے گا ملتے ہیں next ویڈیو میں اگر آگے بڑھنے سے پہلے kindly subscribe کر دیجئے گا اور ایک اور important بات کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ میں آپ کے assignment بناوں تو اس طرح week پہلے مجھے دے دیا کریں تاکہ میں آسانی سے بنا سکا آج دیکھیں 24 ہے اس کی end 29 ہے یعنی 30 ہے تک چلا جائے گا کیونکہ extension ہوتی ہے اس میں تو اس طرح میں آپ کی آسانی سے بنا سکتی ہوں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ جائے لا